الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ بعض دفعہ مائیں اپنے بچوں کو بددعا دے دیتی ہیں غصے کی حالت میں ہوتی ہیں بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے تو گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو بددعا دینے سے روکا ہے منع کیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسا کہ مسلم صریف کی حدیث ہے ابو دعو صریف میں بھی آئی ہے کہ لا تدعو على انفسکم اپنے آپ کو بددعا نہ دو ولا تدعو على اولادکم اپنی اولاد کو بھی بددعا نہ دو ولا تدعو على اموالکم اپنے مال کو بھی بددعا نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ بددعا کی گھڑی وہ گھڑی ہو جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں اور تمہاری یہ بددعا قبول ہو جائے تو اس سے پتا چلا کہ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور والدین کی بددعا اولاد کے خلاف یہ قبول ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے جیسا کہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں ایسے ہی ان کی بددعا کے قبول ہونے کا بھی بہت امکان ہوتا ہے چنانچہ امام ابن ماجہ وغیرہ رویت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے نشات فرمایا تین دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں ان کے قبول ہونے میں کوئی شکو شبا نہیں ہے نمبر ایک مظلوم کی بددعا نمبر دو مسافر کی دعا نمبر تین والد کی اپنے اولاد کے حق میں دعا اور امام احمد نے اسی حدیث کو رویت کیا ہے تو وہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں والد کی اپنی اولاد کے خلاف بددعا تو اس لیے والدین کو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اولاد کو کسی ایسی گڑی میں بددعا دے بیٹھیں جس گڑی میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں لیکن اگر اولاد نے کوئی غلطی نہیں کی کوئی شریعت کی خلاف وردی نہیں کی والدین کو کوئی ایسا دکھ نہیں دیا جس کے کوئی خطرہ ہو تو اگر وہ بدعا دے بیٹھتے ہیں تو امید ہے کہ ایسی بدعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں وَلَوْ يُعَجِّرُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُنَ لِقَاءَنَا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شر کے معاملے میں جلدی کرے جیسے اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کا فیسرہ کب کا ہو چکا ہو اس عید کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی وہ بدعائیں جو وہ اپنے خلاف کرتے ہیں اپنے مال کے خلاف کرتے ہیں اپنے اولاد کے خلاف کرتے ہیں اور غصے کی حالت میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتے اگر اللہ جلدی کریں تو یہ لوگ سب کے سب حلاق ہو جائیں تو خلاص اکلام یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بدعا دینے کی بجائے ان کے لیے حدیت کی دعا کریں ان کی صلاح کی دعا کریں اور اگر کبھی بدعا کر بیٹھیں تو پھر اللہ سے ان کو درخواست کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں یہ غلطی کر بیٹا ہوں میں یہ غلطی کر بیٹھی ہوں یا اللہ میری اس دعا کو قبول میری اس بدعا کو قبول نہ کرنا واللہ تعالیٰ اعلم حلال käyttہ وہ بیٹھیں به بیٹھیں چاہیے 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 یاリک تو پھر馬تے ہیں bé編 چاہیے 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 چاہیے